ملک میں کرونا کے وار تھم نہ سکے مزید پچپنم وار چوبیس کھنٹوں میں ایک ہزار نو سو چوہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے فال کیسز کی تعداد انتالیس ہزار چار سو اچھاسی تک جا پہنچی ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ تیرہ فیصد ہو گئی مصبت شرعہ کے لحاظ سے ایپٹ آباد سب سے آگے شرعہ پندرہ آشاریہ پچانویں فیصد تک جا پہنچی چودہ آشاریہ کیاسی کے ساتھ کراچی دوسرے اور چودہ آشاریہ سنتالیس فیصد کے ساتھ ہیدراباد تیسرے نمبر پر پنجاب میں مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریہ اور سندھ میں آٹھ آشاریہ اکسٹھ فیصد سامنے آئی ملک بھر میں موسم تھنڈا تھار کہیں بادل کہیں بارش کہیں برف باری کئی شہروں میں بارش کے بعد یخبستہ ہوائے چلنے لگی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد یخبستہ ہوائے چلنے لگی پہاڑوں پر برف باری نے ہر شہ سفید کر دی آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی میک میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد بالائی پنجاب بالائی خیبر پختنخواہ کشمیر میں آج بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا مزید امکان ہے وزریعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال ہوگا سینٹ الیکشن پر بھی مشاورت ہوگی وزریعظم عمران خان ترجمانوں کو سیاسی صورتحال پر حکومتی بیانیے سے متعلق آگاہ کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی تاریخ اور مقام تبدیل ذرائع مسلم لگنون کے مطابق پی ڈی ایم کا اجلاس دو جنوری کو اسلام آباد کے بجائے یکم جنوری کو جاتی عمرہ لاخور میں ہوگا ملنف عز الرحمن اجلاس کی صدارت کریں گے بلاول بھٹو مریم دواز اور دیگر قائدین اجلاس میں شرکت کریں گے زمنی انتخابات لانگ مارچ اور سینٹ انتخابات پر حکمی مشاورت ہوگی اجلاس میں ملک پھر میں مظاہروں کو ہتمی شکل دی جائے گی موسیقی موسیقی 31 جنوری تک وزرعاصم نے استیفہ نہ دیا تو لانگ مارچ ہوگا ہم تحریک چلائیں گے اسلام آباد جائیں گے بلاول بھٹو زرداری کا اعلان وقت آگیا اسلام آباد جانے کی تیاری کریں دمادم مست قلندر کا نارا رگا کر کٹ پتلی کو بھگائیں گے عوام اس سیلیکٹڈ کو مزید برداشت نہیں کریں گے عاصف علی زرداری نے کہا کہ مانتے ہو ملک نہیں چل رہا تو چلے کیوں نہیں جاتے الیکشن کرائے پھر دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے مریم نواز بولی عمران خان آپ یہ جنگ ہار چکے مجرم پی ڈی ایم سے این نارو مانگ رہا ہے موسیقی امران خان 31 جنوری تو کیا 31 مارچ کو بھی استیفہ نہیں دے رہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایکسپریس نیوز کے ماننگ شو ایکسپریسوں میں خصوصی گفتگو مزید بولے اپوزیشن کا لانگ مارچ کا پرگیم ہی فائنل نہیں ان کا استقبالیہ کیمپ پہلے کیسے لگا لیں اپوزیشن جب لانگ مارچ کا فیصلہ کرے گی تب حکمت عملی بنائیں گے اپوزیشن سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی اپوزیشن کے استیفوں کا معاملہ اکتیس جنوری سے اکتیس دسمبر تک چلا گیا ملخ کے بغیر پی جی ایم کی کشتی بیچ بنجدار غطہ زن ہے مولانا کا گڑی خدا وکش نہ آنا اندرونی اختلافات کی داستانیں غن بیان کرتا ہے معامل خصوصی اطلاع پنجا فردوس آشکا وان کا ٹوئٹ بلاول کی تقریر کے دوران پنجال خالی تھا راج کماری شہزادہ سیاسی اقات بڑھانے کے لیے لاحاصل تنقید کر رہے ہیں اسلام آباد کا نیا میر کون فیصلہ آج ہوگا پولنگ جاری میر اسلام آباد کے عہدے کے لیے تین امیدوار مدد مقابل میٹرو پولٹرن کارپریشن اسلام آباد میں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی نون لی کے شیخ انصر عزیز کے مصطافی ہونے پر میر اسلام آباد کی نشست خالی ہوئی تھی ملک میں مہگائی کا توفان او ام بے حال کراچی کے اوپن مارکیٹ میں انڈو کی فی درجن قیمت میں دس روپے اضافہ نئے قیمت دو سو دس روپے ہو گئی ایک ہفتے کے دوران خودنیت تیل کی قیمت میں دس سے پندرہ روپے فی لیٹر اضافہ خودنیت تیل کی قیمت دو سو ستر روپے لیٹر ہو گئی ٹیٹرا پیک دودھ کمپنیوں نے فی لیٹر پانچ روپے کا اضافہ کر دیا ڈپا بندودھ کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے لیٹر مغرر نئے قیمت یکم جنوری سے لاغو ہو گی گزشتہ چوبز گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہے کوئٹا میں گزشتہ سال کی سردی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کوئٹا میں ان دنوں اتنی سردی پڑھ رہی ہے کہ پانی پائپوں میں جم گیا ہے میک میں مصمیات کے مطابق سردی کی یہ لہر مزید دو روز تک جاری رہے گی کونا نہیں جہاں سردی کے جیرے نہ ہوں دسمبر اپنے جوبن پر ہے میدانی علاقوں میں سرد ہوایں چل رہی ہیں تو پہاڑوں پر برف پاری ہو رہی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی لہر جاری ہے آج بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور صبح دھند خاصی کم رہی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی موسم ٹھنڈہ ٹھار ہے اوڈر پشاور سمیت خیور پختونخواں میں بارش اور پہاڑوں پر برف پاری کا سلسلہ تروکیا ہے مگر صوبے بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے دوسرے جانب کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان سردی کی شدید ترین لپیٹ میں ہے یخ بستہ ہواوں نے معاملات زندگی متاثر کر رکھے ہیں سرکوں پر برف چم گئی جو آئے کھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر برف پاری دیکھنے کے لیے آئے ہیں میک میں موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد میں موسم سرد اور بطلہ جزوی طور پر عبر آلود رہے گا کشمیر میں چند مقامات پر حلکی بارش کی توقع ہے گلگت بلتستان میں بطلہ جزوی عبر آلود رہے گا بالائی پنچاب کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے جانے نکل گیا ہے چوبیس کھنٹو کے دوران انیس سو چوہتر نئے کیس سامنے آئے ہیں ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کے مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ ایک تین فیشت ہو گئی ہے نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد انتالیس ہزار چار سو اٹھاسی ہے وائرس سے اب تک نو ہزار نو سو انتیس سموات ہو چکی ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران بتیس ہزار دو سو پانچ کرونا ٹیسٹ کیے گئے طبی ماہرین نے عوام کو ماس کا لاس میں استبال کرنے کی تلقین کی ہے وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے سینٹر الیکشن پر مشاورت اور پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریف پر تباہدہ خیال ہوگا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے آج کے اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا اس کے ساتھ سینٹر الیکشن پر مشاورت اور پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریف پر تباہدہ خیال ہوگا پی ڈی ایم سربراہ اجلاس کی تاریخ اور مقام تبدیل بڑی بیٹھک یکم جنوری کو اسلام آباد کی بجائے جاتی عمرہ لاہور میں ہوگی اجلاس کی صدارت مولانا فضل رہبان کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں استیفوں لانگ مارچ سینٹر الیکشن اور زمنی انتخابہ سمیت دیگر امور زیرے بحث آئیں گے ملکی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی اب تک کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی حضریعالہ پنجاب عثمان مزدار نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے عوامی ترجیحات کو نظر انداز کر کے ذاتی پسند پر منصوبے شروع کیے اپنے بیان میں عثمان مزدار نے کہا کہ قومی وسائل کو من پسند علاقوں پر خرچ کر کے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا تحریک انصاف کی حکومت نے یک سان ترقی کی پالیسی پر عمل کیا ہے پنجاب کے نظر انداز کیے گئے علاقوں میں پہلی بار ترقیاتی کام ہو رہے ہیں عوام کی بنیادی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر منصوبے ترتیب دیئے ہیں آج ترقی کا سفر ان دور دراز علاقوں تک پہنچ رہا ہے عثمان مزدار نے کہا کہ چکوال میں عربوں روپائے کے ترقیاتی منصوبوں کا آقاس اداقے کی تقدیر بدل دیکھا وزرعظم عمران خان کی خیادت میں پہلی بار چکوال کے عوام کو ان کا حق دیا کیا ہے عدر وزرعظم پنجاب کی معاونے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ ملہ کے بغیر پی ڈی ایم کی کرشتی بیچ مندھار غوطہ زن ہے اپنے ٹویٹ میں فردوس آشک آوان نے کہا کہ سیاسی بیروزگار ٹولے کے نام نہاد رہنما کا گڑی خدا بخش نہ نہ شدید اندرونی اختلافات کی داستان غم بیان کرتا ہے شہزادہ جتنا بھی چیخے عربوں کا حساب دینا ہوگا وزرعظم عمران خان کا پاکستان اور عوام سے جڑا مضبوط رشتہ گڑی گڑے کے لیے ڈراؤنا خواب ہے مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹکتی راج کماری اور شہزادہ اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے کپتان پر لاحاصل تنقید کر رہے ہیں ایسے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو تجارت ٹرانزٹ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دورہ افغانستان میں تجارتی تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی دو اہم چیزیں ہیں ایک تو افغان ٹرانزٹ ٹریٹ اور دوسرا ہے پی ٹی اے ان کے ساتھ کرنا ہے اور تیسری یہ ہے کہ افغان کی جو ٹرکس ہیں وہ ٹرکس پاکستان میں آ سکتے ہیں اور پاکستانی ٹرکس افغان میں آرام سے جائیں اور پاکستانی ٹرکس اسبیکستان تک جا سکے ہیں تو مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے نا وہ آرام سے ہو جائے